السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و برکاتہ نورانے تعلیم حصہ پنجم کی یہ ہمارا پارٹ نمبر تین تالیس ہے اور یہ پانچوں یعنی اول دوم سوم چہاروں پنجم یعنی نورانے تعلیم اول دوم سوم چہاروں پنجم یہ پانچوں مل کر ہمارا پارٹ نمبر ایک سو چھپن ہے مدینہ طیبہ کی حاضری کا یہ بیان ہے یہ نورانے تعلیم آخری پارٹ ہے یہ نورانے تعلیم حصہ یہ پنجم ہے اور یہ حصہ پانچ تک تو ہیئے ہے یعنی نورانی تعلیم حصہ پنجم کے یہ آخری کتاب کے یہ پارٹ نمر بھی آخری ہے اس کے بعد سے اب ہم آنوار شریعت پڑھیں گے اس کے بعد سے قانون شریعت پھر باہر شریعت پھر آپ دیگر مسائل کے کتاب پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں تو چلیے بیڈیو کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال مدینہ طیبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے مطالق کیا حکم ہے جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری واجب کے قریب ہیں اس حد کے باوجود مکہ معظمہ سے واپس آ جانا اور مدینہ طیبہ حاضری نہ دینا سخت بدنصیبی اور بے حد محرومی ہیں اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ زَارَ قَبْرِ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَاتِ مطلب کیا ہے یعنی جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت ضروری ہو گئی مطابق انیس اپریل انیس سو چوہتر ایسوی یہاں تک مکمل ہو گیا ہے اب اس کے بعد ہم انوار شریعت پڑھیں گے آج کی ویڈیو بس اتنا ہے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ہماری اس یوٹیوب چنل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والے ویڈیو کو نوٹیفیکیسن سب سے پہلے آپ کو ملے اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ بیل آنے والے وبرکاتہ